موسیقی 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 دسپلن اور اگر دسپلن کے پاس تاریخ کر رہے ہیں یہ کتے ہیں اگر کتوں کو دسپلن سکھایا جا سکتا ہے نہیں میں بس کچھ نہیں کہتا باقی پتا ہے آپ لوگ باقی دل نہیں تو دیکھیں دسپلن نام کیا ہے بسی کلے ڈسپلن نام ہے پرہیز کا آپ کے در فانہ بندہ پرہیزگار ہے وہ پرہیزگار ہم نے خاص بنا لیا کہ وہ اللہ کے یہ یہ کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے پرہیزگار تکئی میں نہیں ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا وہ گلہوں سے پرہیز کر رہا ہے ڈاکٹر کے باس جاتے ہیں آپ کو کف ہے ڈاکٹر کہتا ہے تھنڈی چیزیں نہیں کھانا یا تھنڈی چیزیں نہیں پینی اب آپ وہ ٹھنڈی چیزیں کھانا کینے بند کر دیتے ہیں تو آپ پرہیز کر رہے ہیں نا تو وہ بھی آپ پرہیزگار ہیں اچھا آپ کو لائف پہ کئی ٹیمٹیشن ملتی ہیں جس طرح ان کتوں کے سامنے کی ٹیمٹیشن ہے کہ میں فورا نملا کر رہا ہوں لیکن یہ پرہیزگار کتے ہیں ڈسپلن کتوں کا مطلب یہ ہے کہ پرہیز کر رہے ہیں نا وہ انہیں منع کیا گیا ہے جب تک انہیں ان کے ٹرینر کا ان کے لیڈر کا ان کے کمانڈر کا آرڈر نہیں آئے گا ان کی آگے سے جیسی پسی ٹیمٹیشن گزرے یہ یہاں پر کھڑے رہے ہیں ڈسپلن کا یہ تقاضی ہے ڈسپلن کے بغیر کامیابی نہیں ملنی مزے کی بات ہے کہ زندگی کی امیشہ آپ کو دو چوائسیز دیتی ہے یا سفردہ فین اف ڈسپلن جب آپ ڈسپلن میں آپ کو لاتے ہیں ڈسپلن پریشانیاں بھی لاتا ہے زندگی لیکن اگر آپ ڈسپلن کی تکلیف پرداشت نہیں کرتے تو کیا ہوگا سفردہ پین اف ڈرگرٹ پھر آپ کو پچھتاوے کی تکلیف پرداشت کرنے ہائے کاش میں نے اس وقت یہ کام کر دیا کاش اس وقت سوانے بندے کی یہ بات مان دی ہو پچھتاوے کی تکلیف یا ڈسپلن کی تکلیف کیا بہتر ہے ڈسپلن کی تکلیف ڈسپلن کی تکلیف ڈسپلن کی تکلیف پانچ سے دس سال کے درمیان جدگی کرنے ہیں بچے ہیں کافی سارے ہیں آپ نے کئی دیکھا ہو گیا کہ صبح بچے کو سکول بھیجنا چاہتے ہیں بچے کا موڈ نہیں رو رہا ہے کہ نین نہیں پوری ہوئی میں نے کارٹون دیکھنے ہیں خالا ہی ہے آج آج یہ ہو گیا میں نے نہیں یہاں بچے کہتا ہے تعم کرتا ہے نو لیکن آپ اتنے ظالم قسم کے ماماں آپ اس کی چھوٹی سی کششی کا خیال نہیں کرتے اسے زبردستی تیار کر آکے سکول بھیج جاتے ہیں یہی کرتے ہیں لیکن کچھ پیرنس بچے کی بھیمان لیتے ہیں اب وہ کہا رہا ہے کہ جو بھیج رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈسپلن کی تکلیف اس لی ہے کہ ساری زندگی بتا پچھتاوے کی آگ میں جاتا رہا ہے اور جو والدین بقتی محبت میں مغلوب ہو جاتے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں میرا بیٹا نہ آج ہو پھر کیا ہوا پیچے تو سکول لے دیں گے پھر کیا ہوتا ہے وہ ساری زندگی پھر پچھتاوے کی آگ میں جاتا رہے ہیں کاش اس وقت میں نے یہ نہ کیا ہوتا کاش اس وقت میں نے یہ نہ کیا ہوتا ایسے یہ نا تو پھر بتائیے کہ ہم نے کیا چوز کرنا ہے ڈسپلن یا پچھتاوہ ایک تکلیف تو پرداش کرنی ہے اور مزید کی بات ہے ڈسپلن کی تکلیف تھوڑی ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کا مائنڈ اور آپ کی بارڈیز کی یوز ٹو ہو جاتی ہے آپ میں سے وہ کون لوگ ہیں جو خود کے ان کی فیملی کے کچھ لوگ آرمی میں، نیوی میں یا فورسیز میں سرف کرتے رہے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صبح صبح اٹھتے تھے انتے خاص وہاں کا ایک ڈسپلن تھا اب وہ ریٹائر بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا آج بھی کمر صدی کر کے چلتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، چھاتی اٹھا کے بات کرتے ہیں انہوں کی اکڑی نہیں کتاب ہوتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں زندگی ایسے ہی ہوتی ہے حالانکہ وہ بوڑے ہو گیا وہ ریٹ کریں نہیں کتے کیوں؟ کیونکہ آپ اس ڈسپلن کے آدھ ہی ہو چکے ہیں انہیں آپ کا انڈسپلن پراؤلم لگتا ہے آپ کا ڈسپلن نہیں لگتا اسی طرح جب آپ کسی ڈسپلن کو ڈاوٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ اس ڈسپلن کے آدھ بھی ہو جاتے ہیں ایک آدمی بہت غریب تھا وہ نجوم ہی کے پاس چلا گیا وہ کہتا ہے میرا ہاتھ دیکھو کب تک میں غلط کی سکتیوں میں پریشان ہوتا رہنا اس نے دیکھا کہتا ہے بس تین سال کی بات ہے کہتا ہے پھر کہتا ہے پھر جمعاتت ہو جائے گی اچھا تو ڈسپلن میں کمی عادت ہو جائے گی آپ کو ایک دفعہ لگا آپ کی دو تین سال کی سکتی برداشت کر لیں تو آپ اس ڈسپلن کے آدھی ہو جائیں گے پھر آپ کا پرشتانے کی آدھ میں نہیں چلنا پڑے گا